مقبوسہ کشمیر میں قبرستان کسی خاموشی ہے وادیاں پہاڑ اور میدان مسائب کے تصویر بنے ہوئے ہیں پاکستان کو ڈھر ہے بھارت ایک بار پھر فالس فلیگ آپریشنز کرے گا وزیر خارجہ شاہ محمود نے انسانی حقوق کاؤنسل کے اجلاس میں بھارت کے بھیانہ کرادوں سے پردہ اٹھا دیا کہا بھارت خود کو جمہوریت سیکلوریزم کا گڑھ بتاتا ہے لیکن کشمیر کے حالات نے اصل چہرہ بینقاب کر دیا امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر حل کرانے کی پیشکش کر دی وائٹ ہاؤز میں صحافیوں سے گفتگو کہا دونوں ملکوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں کشمیر پر پیشکش اپنی جگہ موجود ہے افغان امن مذاکرات پر دو ٹوک جواب کہا بات چیت مکمل ختم ہو چکی ہے طالبان سے مذاکرات منسو کرنے کا فیصلہ خود کیا کشمیر کے لیے تنازات سے بچاؤ کے سفارتکاری پر عمل کا آغاز کیا جائے گا اقوام متعدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر مالیہ لودی کا اقوام متعدہ کے سیکیٹری جنرل سے مطالبہ ملاقات میں بتایا کشمیر بجاری ظلم پر پاکستان خاموش نہیں رہے گا بادی میں بڑا انسانی علمیاں جنم لینے کا خدشہ ہے پی پی اور نولی کے دس سالہ دور میں بیروزگاری کی شرح میں اضافہ ہوا بیرونی کرزی اور واجبات انچاس ارب ڈالر سے بڑھ کر چراسی ارب ڈالر تک پہنچ گئے ایشیای ترقیاتی بینک نے رکن ممالک کا نیا معاشی ڈیٹا بیس جاری کر دیا بھارتی کرکٹ کے کرتا دھرتاؤں نے شرلنکن کھلاریوں کو دور پاکستان سے روکنے کی دھمکی دے دی وفاقی وزیر فواد چودری کا ٹویٹ لکھا بھارتیوں نے دھمکی دی کہ پاکستان گئے تو آئی پیل سے باہر ہو جاؤ گے خلا سے لیک کر کرکٹ تک ہر معاملے میں بھارت کی نفرت انگیزی انتہائی جاہلت ہے بھارتی سپورٹس اتھارٹیز کو شرم آنی چاہیے اور پاکستان آنے سے انکار شرلنکن کھلاریوں کو مہنگا پڑ گیا بورڈ نے تسارہ پریرہ اور نیروشن ڈکویلا کو کیرمین پریمیر لیگ کے لیے اینو سی دینے سے انکار کر دیا لنکن بورڈ کے چیف اگزیگریف ایشٹے سلوہ کا کہنا ہے پاکستان نے بھی ایسٹر دھماکوں کے بعد انڈر نائنٹین ٹیم شرلنکہ بھیری تھی موسیقی